بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں آپ سروت فلیم اوفیشل دیکھ رہے ہیں ابھی دو سے تین گھنٹے میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاسی منظرنامے پہ ہوئی ہیں تاریکن صاحب کے چیئرمن امران خان صاحب ان کی چھے ایسے مقدمات ہیں جن کے اندر زمانتے خارج ہو گئی ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بشتا بی بی دو گھنٹے امران خان صاحب سے ملکے ہیں اس کے بعد جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئی ہیں کیا بات چیت ہوئی کون سے ایسے سوالات تھے جن کے جواب وہ نہیں دے سکی اور سب سے بڑھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی ڈکوسلے بازی میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی جو عام انتخابات کے حوالے سے ایک انہوں نے اٹھارہ نکاتی ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ جو پاکستان میں انتخاب ہوگا اس کے دوران جو ہے وہ سروے کرانے پر پابندی ہوگی پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا آپ کا جو الیکشن کمیشن کا لاؤ آفیسر وہ پیش ہوتا ہے سوپریم گورو پاکستان اسے پوچھتی ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں تو وہ اپنے کندے اچھکا دیتا ہے وہ آدمی تو آپ پہلے فیصلہ کر لیں الیکشن ہونا بھی یا نہیں ہے پھر یہ ڈکوسلے بازی عوام کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے لیے کہ آپ انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑی اماندار ہیں الیکشن ہم کرانا چاہتے ہیں مگر زمینی حقائق یہ ہے کہ سیکیورٹی خطشات بہت زیادہ اس سے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکتا جو ابھی فیلحال ہمیں صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے اچھا جی اٹھارہ نکارتی ذاتہ اخلاق میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی عدلیہ ہو گئی ہمارے ریاستی ذارے ہو گئے پاکستان کی خود مختاری ہو گئی ہماری نظریات ہو گئے ان سے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی مواد جو ہے وہ نشر نہیں کیا جا سکے گا مطلب آپ الیکشن کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس طرح سے کریں کہ ایک سبزی کی ریڈی لگا لیں ایک چھابڑا اپنا اپنا لگا لیں سارے اندر مختلف قسم کے سبزیاں ڈال کے تو ان کے فائدہ اور نقصانات بتا دیتے ہیں اگر پاکستان کے اندر الیکشن کے موسم میں الیکشن کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہمیں ہمیشہ پتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر الیکشن ہو رہا ہو لوگ اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہوں وہ چاہے کسی ایک کونسٹیچوئنسی کے لیے ہوتا ہے یا پورے ملک کے اندر ہوتا ہے یا پوری صبحی سطح پر ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹری اور ایگزٹ پولز لگائے جاتے ہیں اب یہ بھی قدغن لگا دی گئی ہے کہ الیکشن پر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کوئی انٹری اور ایگزٹ پولز جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے پھر انہیں نے کہا کہ جی اگر کوئی ایک امیدوار ہے وہ اپنے کسی دوسرے امیدوار پر ازام لگاتا ہے تو میڈیا دوسرے امیدوار کا بھی جو موقع ہے اس کو لے کر نشر کرے گا بیش وہاں ایسے موقع آتے ہیں اور اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کسی ایک آدمی کا موقع آ جاتا ہے جو سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ جواب دینا پسند نہیں کرتی تو آپ یہ پابنیاں جو لگا رہے ہیں یہ کس حیثیت میں لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان یہ جو سب کر رہا ہے اس میں کہاں یہ تاثر ملتا ہے کہ اگر ہم کسی ایک امیدوار کا شیئر کر رہے ہیں کوئی دوسرا امیدوار نہیں آ رہا بار بار بلانے کے باوجود نہیں آ رہا تو ہم الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اوڑن نے کہا جی پولنگ ختم ہونے کے پورے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ریزرٹس اناؤنس کی جائیں گے یا اس کے اوپر بات کی جائیں گے آپ ریزرٹس جو بھی آ رہے ہوں گے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جس کو کہا جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوا آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے کوئی بھی الیکشن اٹھا کر دیکھ لیے ہمیشہ ٹی وی کے اوپر بات ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر کس امیدوار کے پوزیشن زیادہ مضبط ہے کس کی زیادہ کمزور ہے کون برابری پہ چل رہا ہے کہاں پر مقابلہ ٹائے ہو سکتا ہے لوگوں کو جو ایک اویرنیس ملتی ہے وہ تو میڈیا سے ملتی ہے وہ تو لوگوں کو اویرنیس ملتی ہے یہ جتنی بھی نشریات ہو رہی ہوتی ہیں سپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر چینل کے نمائندگار مختلف جگہوں پر مختلف وقت میں موجود ہوتے ہیں سارا سارا دن کبرج کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ریزرٹس ان کو مل رہے ہوتے ہیں وہ اس کو چینل کے انتظامیہ کو دے رہے ہوتے جہاں سے یہ پھر پرگرامز یا پھر سپیشل ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان اس قسم کی ڈکوسلے بازی کرے گا تو پھر ہو گئے الیکشن اور ویسے پھر پاکستان میں الیکشن تو ہو رہی نہیں ہے ابھی تک جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم تو عام پاکستانیہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان الیکشنز میں وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کا مستقبل ہمیں نہیں ہوتا سوائے ایک پاکستان پیپوس پارٹی کے کوئی جماعت یہ بات نہیں کری کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے اور سب سے بڑھ کر خود الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ابھی تک نہیں بتایا کہ الیکشن کاب ہونے سب سے زیادہ ذمہ داری تو اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر ہے مگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ الیکشن کاب ہونے بس یہ ایک ڈکوصلے بازی کر دیا ٹھارا رکات کا ذابطہ اخلاق جاری کر دیا کہ جی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تو سارے اپنی اپنی دکان بند کر لیں اور جو جو دکان ابھی جس نے بھی کھلی رکھنی ہے وہ پھر سبزیوں کی دکان کھول لیں کیونکہ پاکستان کے اندر اس قسم کے جو قدغنی ہیں وہ آپ شاید کوئی برداشت کر سکے بہت سارے لوگ ہیں جو الیکٹرونک میڈیا کو خیر بات کہہ گئے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کو خیر بات کہتے ہیں ذرا پاسپورٹ آفیسز کے باہر جا کے لائنیں آپ چیک کریں روزانہ چالیس ہزار افراد ہیں جو اس وقت پاسپورٹ بنوانے کے لیے لائنوں کی کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات کرتے ہیں ہمیں اس ملک سے جانا جب اس قسم کی صورتحال ہوگی آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے لوگ کسی سے آپ جینے کا سانس لینے کا حق آپ چھیل رہے تو لوگ تو پھر کہاں سے فرار ہونے کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے ویسے یہاں پہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی ہیں اچھا جی پھر اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں نگران حکومت آج سیکنڈ ڈے آتے ہی اس نے کیا کیا ہے کہ ہماری مارکٹ میں عدم استحقام بہت سیدہ بڑھ گیا اگر آپ لوگ ابھی میرا بیو لاغ سنتے ہوئے اوپن مارکٹ کے ریٹس کو اوپن کریں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ڈالر تین سنسریاں کروس کر گیا تین سو روپے ڈالر اوپن مارکٹ میں مل رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت پہ گورنمنٹ چلی گئی وقت پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا اور وقت پہ الیکشن ہو جائیں گے مارکٹ تو سٹیبل ہونی چاہیے تھی مگر یہ بے یقینی اس وجہ سے ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کتنی دے رہے گا کسی کو نہیں پتا پاکستان گندر الیکشن کب ہوں گے کسی کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن کب اناؤنسمنٹ دے گا الیکشن کے حوالے سے اسی لئے مارکٹ میں بے یقینی کی فضاء ہے جس کی وجہ سے ڈالر تین سو روپے تین سو روپے اوپن مارکٹ کے اندر چلا گیا ہے پھر آپ یہ آجاتے ہیں ایتر صاحب کے معاملے کے اوپن سب سے پہلے تو بشرا بی بی نے جو ملاقات کی تاریکن صاحب کے چوہمین سے اپنے خاون سے عمران خان صاحب سے انہوں نے دو گھنٹے ملاقات کی لیگل ٹیم بھی گئی تھی میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگ میں بتایا کہ لیگل ٹیم کو ملے نہیں دیا گیا خیر بشرا بی بی گئی عمران خان صاحب سے مل کی آئی دو گھنٹے کی ملاقات تھی تو اس کے بعد فروح حبیب صاحب جن کے اوپر بین ہے جن کو ٹی وی پہ آپ لے نہیں سکتے کسی پرگرام میں وہ شرکت نہیں کر سکتے ان کے ٹکرز نہیں چلائے جا سکتے سٹیٹمنٹس نہیں ان کی دی جا سکتی اینیو یعنی پابند ہے وہ ٹی وی والے جو ہے نا وہ فروح حبیب صاحب کو لیے دکھائیں گے مراد صحیح کو اور اس کے علاوہ آٹھ نو لوگ اور بھی ہیں اب فروح حبیب صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا وہ شاید وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر آپ ایک کپڑوں والا بیگ نہیں رکھ سکتے ہماری شرم کی بات ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے واضح ہے اڈیالہ منتقل کیا جائے اٹک سے ابھی تک نہیں ہو سکا پھر انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے تاکہ وہ کسی سے بات نہ کر سکیں پھر نہانے کے لیے اور ٹوائلٹ فلاش کے لیے ایک اوپن واش روم ہے جس کے لیے ایک بالٹی انہیں مہیا کی جا سکتی ہے قرآن پاک کے بار بار تعقید کی گیا انہیں فرام کیا جائے انگریزی زبان کے اندر وہ انہیں فرام نہیں کیا گیا تو یہ ہمارا سسٹم ہے آج ان کی چھے مقدمات میں جو زمانتیں ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ایڈیشنل سیشن جائچ سویل صاحب نے انہوں نے محفوظ اپنا فیصلہ سنا دیا اور جو سپیشل ریمارکس انہوں نے دیا کہ کاش خان صاحب جو ہیں وہ تعاون کرتے تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں خان صاحب کو تعاون کرنے کہاں دیا جج صاحب دو سو کے قریب مقدمات ہیں ان کو تعاون کہاں کسے کرنے دیا جہاں جہاں وہ تعاون کر سکتے تھے وہاں پہ کر لیا اب پکڑا گیا دھر لیا گیا ہے تو اب خان صاحب کہاں سے تعاون کرے آج صبح ہی جو تین مقدمات کے اندر ان کی زمانتیں خارج ہوئی ہیں حاضری صاحب تسنا کی ریکویسٹ کی تھی لیگل ٹیم نے نہیں ہو سکا جیل سے وہ بندہ کیسے آئے پیشی بھگتنے کے لیے یا تو آپ آرڈل پاس کرتے وہ آدھے پانے گھنٹے گھنٹے میں ماں پہ پان جاتے تو پیشی بھی ہو جاتی آپ کی تسلی بھی ہو جاتی شاید ان کو آگے کچھ ریلیف مل سکتا مگر جو اس وقت صورتحال بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس میں لگ رہے ہے خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے دھڑا دھر تمام مقدمات میں زمانتیں خارج ہوتی چلی جا رہی ہیں اور بشرا بی بی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی یہاں پہ کسی نے بقعدہ کمپینڈ چلائی تھی شاید مخالف پارٹی نے کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکی وہ بڑی گھبرائی میں تھی اور خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کو سپیشل کہا گیا تھا مگر جو اطلاعات آ رہی ہیں جتنے سوالات مشرا بی بی سے کیے گئے ان تمام سوالوں کی جواب وہ ان کی طرف سے دیئے گئے تھے اور آخر میں جاتے جاتے مہانس علیہ صاحب پرویز علیہ صاحب کے صاحب زادے انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی کو عمران خان صاحب سے وفاداری نبھانے کی سزا مل رہی ہے اکیس اگل تک جو ہے وہ جسمانی ریمان پر پرویز علیہ صاحب ہے مگر میں جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال ہے مہانس علیہ صاحب کے لئے چھوڑ رہی ہوں مہانس علیہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ قانونی ماہر ہے امجد پرویز صاحب جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر جو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو اس میں ان کا عمل دخل ہے ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آپ کے والد گرامی نے اپنے نعاب کیسز ختم کرانے کیلئے انہی سے رابطہ کر لیا ہے یا تو پرویز علیہ صاحب کو پتہ نہیں آپ کے والد گرامی کو کہ امجد پرویز صاحب نے کون سا ہاتھ مارا ہوا ہے تو یا پھر یہ فیصلہ آپ تو لندن میں بیٹھے ہیں یہ فیصلہ پرویز علیہ صاحب کر لگے ہیں کہ مجھے لیگلی کیسے باہر نکلنا اور سیف سائٹ پر رہنا ہے اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا پاکستان میں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہونا یہی یہ رات بارہ بجے کے بعد پیٹرول چڑ جانا ہے آسمان کے اوپر ڈالر آپ کا مہنگا ہو گیا ہو ہے ویلیو ہماری روپے کی بلکل ختم ہونے کے قریب ہے لوگ دھڑا دھڑ اس ملک سے فرار ہو رہے ہیں دعا کریں جو بھی اچھا خوشحالی کے ساتھ ہو اجازت دے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ